بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے سلامت ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنانے کا طریقہ سکھانے جا رہا ہوں جو کہ ٹوٹلی فری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گا ایڈز ٹیڈا کے تمام ایڈز کو اس طرح آپ اپنی پروفیشنل ویب سائٹ کے اوپر اپلائے کریں گے اور پانچ منٹ کے اندر کس طرح آپ کو ایڈز کا اپروفل بھی مل جائے گا اور آپ کی سائٹ پر سارے کے سارے جو ایڈ ہیں وہ رن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے پچھلی ویڈیو کے طرح اس ویڈیو میں بھی واضح کرتا چلوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور کمپلیٹ سنئے گا اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور سنیں گے تو ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جن کو سننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے تو میں آپ کو دعوے ایک ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس ویب سائٹ سے بہت زیادہ ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں کمپلیٹ سکرین پر آپ کو سکھاتے ہیں یہ زبردستہ میتھڈ لیپٹوپ سکرین پر ہم آ چکے ہیں یہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پروسس سب سے پہلے جی بروزر پر آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ جناب آپ نے لکھنا ہے blogger.com لکھ کے آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے آپ اگر میری پیچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو blogger کے اوپر جو ہے وہ blog create کرنے کا کمپلیٹ طریقہ جو ہے وہ مل جائے گا ٹائم سیونگ کے لیے فیلحال ریڈی میں ہم نے blog کے اندر لاغن کیا ہوا ہے تو وہ اسی سکرین پر چلتے ہیں یہاں پہ اس icon کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے click کریں گے bottom پہ new blog کا ایک option ملے گا ابھی فیلحال جس نیش پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے جی Hollywood news ٹھیک ہے جی یہ ایک چیز ہے جس سے بہت زیادہ آپ کو views ملیں گی next کے button پہ آپ نے click کر دینا ہے یہاں پہ URL آ جائے گا آپ نے ابھی رکھنا ہے Hollywood news 127 ٹھیک ہے جی bottom پہ آپ دیکھیں جی وہ کہہ رہا جی available ہے save کے button پہ آپ نے click کر دینا ہے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں screen کے اوپر new blog create ہو جائے گا ابھی new blog جو ہے وہ ہمارے سامنے appear ہو گیا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر ایک post چاہیے اور post ایسی ہونی چاہیے جو انتہائی attractive ہو تو آپ نے new tab پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو پر add apply کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے blog پہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا بلا وجہ اگر آپ add لگا دیں گے تو traffic نہیں آئے گی تو آپ نے کہہ کرنا ہے جی سب سے پہلے آپ نے خوبصور سی پوست آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ نے کہہ کرنا ہے جتنے مشہور seasons ہیں ان کے یہاں پہ نام سرچ کرنا ہے game of thrones میں لکھا اور ساتھ میں لکھ دیا جی actors لکھ کے میں انٹرپریس کر دیا تو میرے سامنے اس کے actors آگے تو یہ john snow جو ہیں یہ بہت زیادہ اس میں famous ہیں ان پہ میں نے کلک کیا تو انہوں نے کہا یہ والا نام آگیا میرے سامنے تو اس کے بعد جناب میں نے images پہ کلک کر دینا ہے images پہ میں نے جیسے کلک کیا تو ان میں سے کوئی خوبصور اور سا image جیسا کہ یہ والا image ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پر wizard کے اوپر میں نے کلک کر دیا تو یہ ایک article john snow کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے relationship کو لے کے وہ میرے سامنے open ہو گیا اس میں یہ والی ایک heading ہے جو کہ بڑی attractive ہے یہ مجھے چاہیے یہ والا image مجھے چاہیے ہوگا اور نیچے پورے کا پورا جو article ہے اسی کو ہم use کرنے والے ہیں اس image کو ہم نے download کرنا ہے تو اس url کو میں نے copy کر دیا copy کرنے کے بعد new tab پہ آئے اور یہاں پہ میں لکھا online image downloader لکھ کے میں نے enterprise کر دیا پہلی جو site آئی اس کو open آپ نے کر لینا ہے جیسے open کریں گے تو یہاں پہ لا گیا آپ نے paste کے button پہ klik کرنا ہے extract پہ آپ نے klik کرنا ہے جیسے آپ یہ کر لیں گے تو اس site کے اوپر جتنے images ہیں سارے کے سارے اس website کے اندر show ہونا start ہو جائیں گے آپ نے just download کے button پہ klik کرنا ہوگا کسی بھی image پہ آپ klik کریں گے تو وہ آپ کے computer یا mobile کے اندر download ہو جائے گا دیکھیں پوری پوری site پہ جتنے image چیز سے سارے کے سارے اس نے download کر کے ہمارے سامنے رکھ دیئے ہیں یہ image مجھے attractive لگ رہا ہے تو میں نے یہ download کے button پہ klik کیا جیسے klik کیا تو ابھی میرے computer کے اندر یہ image download ہو گیا اس کو میں نے ابھی کر دیا جی close اس کے بعد جناب میں اس کے بعد مجھے یہ والا جو اوپر heading تھی یہ چاہیے تھی تو میں نے اس کو copy کیا copy کرنے کے بعد جناب chat gpt کا آپ سب کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو یوٹیوب بری پڑی ہے اس کے اوپر account create کریں اور اس سے فائدہ اٹھائی ٹھیک ہے یہاں پہ میں آگیا اب یہاں پہ آنے کے بعد میں نے وہ title آگے پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد سٹارٹ میں آگیا اور سٹارٹ میں آنے کے بعد میں نے لکھا rewrite this title in 100% human tune and 0% plagiarism ٹھیک ہے جی یہ میں نے لکھ کے جنابے والا میں نے انٹر کپٹر پیسٹ کر دیا اب دیکھیں جی مجھے جو title بنا کے دے رہا ہے وہ ایک تو 100% legitimate اس میں لحاظ سے ہے کہ اس کے اندر plagiarism نے یہ copy paste یہ نہیں ہے آپ نے copy paste کبھی بھی نہیں کرنا اگر آپ copy paste کریں گے تو community والا issue آئے گا آپ کی post unpublish ہو جائے گی تو آپ نے یہ نہیں کرنا ارگز new post میں میں نے کلک کیا title پہ میں آیا اور میں نے یہ لا کے یہاں پہ paste کر دیا inverted comma starting میں اور last پہ میں نے ہٹا دیئے جی یہاں پہ میں آ گیا اب مجھے چاہیے article تو میں تھوڑا سا نیچے آیا یہاں سے لے کے bottom تک میں نے کیا copy copy کرنے کے بعد میں چیٹ جیپٹی کے پاس آیا اس dialogue باکس میں paste کیا لا کے shift انٹر کر کے new line پہ آ گیا اس کے بعد جنابے والا دوبارہ سے نیچے آیا نیچے آنے کے بعد یہ یہاں سے لے کے یہاں تک مزید میں نے copy کر لیا so on آپ نے اس طرح copy کر لینا ہے تقریباً سارے کا سارا article اب start میں آپ نے آ جانا اور start میں آپ نے آنے کے بعد یہاں یہ line دو دفعہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں اور start میں میں نے آگے لکھ دیا وہی لکھنے ہے time saving کے لیے میں نے جو already لکھا تھا اسی کو copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کیا صرف جو title لکھا تھا اس کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا article ٹھیک ہے جی ہم نے لکھا rewrite this article hundred percent human tune and zero percent plagiarism ٹھیک ہے جی zero percent اب سوری اوپر میں نے جو ہے percent کی جگہ پہ five لکھا گیا تو مادرت جلدی میں کر رہا تھا تو اس وقت سے وہ لکھا گیا تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے rewrite this article in hundred percent human tune and zero percent plagiarism اس کے بعد enterprise کر دینا ہے یہ کہ بہترین سا بھی آپ کو یہ ایک article لکھ کے دے رہا ہے جس کے اندر plagiarism یعنی کا copy paste بالکل بھی یہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے اس کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد سارے کو select کرتے ہیں paragraph ہونا چاہیے جی اس کے بعد یہ large ہونا چاہیے اور یہاں سے آپ نے اس کو times میں کر لینا ہے اور آپ نے اس کو justify کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہو گیا اب اس جگہ پہ ہم نے image لا کے بیچ میں insert کرنا ہے تو image والا یہ والا section ہوتا ہے upload from computer کر دیں اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ choose the file پہ کلک کریں یہ والا image چاہیے تھا open کے button پہ کلک کر دیں ابھی یہ والا image upload ہو گیا mobile سے بھی کریں گے تو similar یہی process ہوگا یہ آپ نے select کر لینا ہے select پہ آپ نے کلک کیا تو یہ image آ گیا اب make sure کیجئے کہ یہاں پہ نیچے ایک option ملے گا image size اس کو پر آپ نے آنا ہے اور آپ نے ایک extra large اس کو کر دینا ہے یہ پوری پوری سکرین میں appear ہو جائے گا preview لے کے دیکھ لیتے ہیں بڑا زبردست سا اس کا preview بن گیا ہے جنابے والا آپ یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں جی کیا کمال کی جناب post بن گیا ہمارے پاس blogger میں اور اس کو جب کوئی دیکھے گا تو لازمی اس پہ view آئیں گے اب ہماری post complete ہوگی publish کے button پہ کلک کیا confirm کر دیا پہلی post publish ہوگی اس طرح آپ نے post daily basis پہ کرتے جانا ہے جتنی زیادہ سے زیادہ postیں کریں گے اتنی زیادہ traffic آئے گی اب جناب اس کے بعد کچھ important settings ہیں جو لازمی آپ نے کرنی ہے آپ نے جناب setting پہ آنا ہے setting پہ آنے کے بعد یہاں پہ description میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے this blog is about news ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لکھ کے save button پہ click کر دینا ہے اسی طرح آپ اپنے لحاظ سے آپ نے description رکھنی ہے description خالی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جناب یہاں پہ ایک option آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیچے آئیں جناب یہاں پہ google search console کا ایک option ہوگا یہ آگیا google search console کے option پہ آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو ابھی آپ کے سامنے google search console open ہو جائے گا اس کے بعد اس جگہ پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ add property پہ click کر دیں واپس blog پہ آئیں نیچے آئیں اور view blog پہ آپ جیسے click کریں گے تو یہاں پہ url آ جائے گا اس کو آپ copy کر لیں copy کرنے کے بعد واپس آپ google search console پہ آگے یہاں پہ لاغے paste کر دیا starting والی جو back slashes تھی وہ مٹا دی end والی back slashes بھی مٹا دی اور جناب اس کے بعد آپ نے continue کے button پہ click کر دینا ہے جیسے click کریں گے auto verified ہو جائے گی آپ کی ownership blog کی یہ کرنا بہت ضروری ہے یہ نہیں کریں گے تو google پہ آپ کا جو ہے article rank نہیں ہوں گے آپ کا blog بھی rank نہیں ہوگا یہ جب آپ کر لیں گے اس کے بعد واپس آپ نے blog میں آ جانا ہے اب جناب اس blog کے اوپر آپ نے add apply کرنے ہیں تو آپ نے add کس طرح apply کرنے ہیں جی آپ کے پاس ہونا چاہیے add terra کا جو ہے ایک account تو آپ نے اس کے اوپر پہلے تو اپنی website کو register کروانا ہے تو یہ view blog پہ آپ جیسے click کریں گے یہ آپ کا url آ جائے گا اس کو آپ نے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد اب جناب والا میرے پاس already جو ہے یہاں پر جو ہے وہ blog میں نے کافی register کرائے ہوئے ہیں آپ time saving کے لیے لیکن ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ new جو site ہوگی جیسے ہی آپ وہاں سے copy کریں گے تو واپس آپ نے آنا ہے اپنے add terra کے account پہ اور add website کو پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو website کا option آئے گا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے add terra dot com mean کہ starting والا کچھ بھی نہیں لکھنا تو یہ میں نے جناب paste کیا paste کرنے کے بعد starting والے جو back slash تک مٹا دیا اور end والا back slash بھی مٹا دیا صرف dot com کے ساتھ ہونا چاہیے starting میں نہ www ہونا چاہیے نہ http ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد category جو ہے میری social ہے آپ نے اپنے حساب سے select کر لینی ہے آپ جس topic پہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ نیچے آپ کی add types ہوتی ہیں different ایک ہوتی ہے pop under pop under کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود جو add آپ کی website کے اوپر appear ہو جاتا ہے پوری کی پوری screen پر جب تک کہ آپ وہ process یا اس add کو close نہیں کر دیتے تو پھر پچھلا page آپ کو show ہوتا ہے وہ والے pop under add ہوتے ہیں اس کے لابے banner add جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا main website کے اوپر top ایک add اور ہوتا ہے اس کو banner add ہوتا ہے اس میں different جو ہیں وہ آپ کی width اور height ٹھیک ہے پہلی جو یہاں پہ value لکھی ہوئی ہے یہ والی value جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے width ہوتی ہے means کہ اس کی جو چڑائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو second value ہوتی ہے وہ اس کی لمبائی ہوتی ہے means کہ horizontal پہلی value ہوگی اور vertically second value ہوگی اب یہاں پہ یہ والا جناب میں نے پہلا add جو ہے وہ add کرنا ہے تو banner کو میں نے select کیا select کرنے کے بعد نیچے ایک option ہوتا ہے add اس کے اوپر آپ نے click کر دیں اس کے اوپر جیسے click کریں گے تھوڑی دیر یہ لے گا پانچ سے پانچ اگر منٹ maximum لیتا ہے اس کے بعد آپ کی website جو ہے اس کو approval مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ یہ والا جو آپ نے add کیا ہے اس کا آپ code copy کر کے اپنی site پہ apply کر سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ add ہمارے blogger کے اوپر appear ہو جائے گا اب ہم واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ابھی ہم نے layout کے اوپر آ جانا ہے layout میں آپ جیسے ہی آئیں گے تو ابھی جو side والے areas ہوتے ہیں جو main body کے تو وہاں پہ ابھی ہم نے add apply کرنے ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس option مل رہا ہے add gadget اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا add java script اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے click کریں گے اس کا آپ نے title رکھ دینا ہے ads terra ads ٹھیک ہے جی یا simple آپ یہاں پہ ads بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس جگہ پہ ads والی یہ tab ہے content پہ آپ نے click کر کے اب واپس آپ نے اپنے ads terra میں آ جانا ہے یہاں پہ اس کو close کر دیتے ہیں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا second unit بھی یہاں پر add ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں website میں میں واپس آ گیا اور یہاں پہ جناب یہ نیچے دیکھیں یہ والی ہماری site تھی اور اس میں ابھی دو unit جو ہیں وہ add ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا unit جو ہے یہ بھی add ہو گیا اب ہم کو جو اگنا unit چاہیے ہے وہ ہے vertical unit چاہیے ہوگا means کہ جس کی لمبائی زیادہ ہو لیکن چڑائی کم ہو تو دیکھیں یہاں پہ سب سے جو best یہ والا نظر آ رہا ہے وہ یہ والا banner ہے جس میں جناب 600 جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے لیکن چڑائی بہت کم ہے 160 اس کی چڑائی ہے تو یہ والا banner میں نے select کر لیا select کرنے کے بعد add کے button میں میں نے click کیا تو ابھی جناب یہ add ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اس کا مجھے approval مل جائے گا جیسے ہی مجھے اس کا approval ملے گا تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی اس کو apply کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہ آ گیا ابھی یہاں پر اس کا جو status ہے یہ ایک دم جناب approve ہو گیا ہے یہ والا add تھا جی یہ دیکھیں active ہو چکا ہے تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں get code پہ میں نے click کر لیا یہ والا جی code ہے میرے پاس اس code کو میں نے جناب copy کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ layout میں واپس آگے content کے اوپر آئے یہاں پہ لاغے paste کیا save کے بٹن کے اوپر click کر دیا دیکھیں جی یہاں پہ update ہو گیا ہے update ہونے کے بعد یہاں پہ save کے بٹن پہ click کیا یہ جناب side barہ آگئی about me آگیا یہاں پہ ایک اور gadget جو ہے وہ add کر دیتے ہیں ادھر آئے جناب html پہ title ہم نے رکھا adds اور نیچے content میں وہی paste کر کے save کے بٹن پہ ہم نے click کر دیا اس کے بعد جناب یہاں سے save کر دیا save کرنے کے بعد جناب ابھی دوبارہ سے preview لے کے دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے بلاغر کا یہ دیکھیں جی ابھی آپ کے سامنے سکرین پر جو ہے وہ adds appear ہونا start ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل side کے اوپر دو adds جو ہیں وہ ہم نے اپنے بلاغر کے اوپر apply کیے تھے دونوں کے دونوں جو adds ہیں وہ similar تھے اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ابھی preview میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھا اور ابھی ہم میں آپ کو جو ہے وہ theme تھوڑی سی change کر کے دکھاتا ہوں جس میں تھوڑے زیادہ adds appear ہو theme کے اوپر ہم آگے theme پہ click کیا اب یہاں پہ دیکھیں جی جو theme ہے اس میں سے ابھی ہم تھوڑی سی جو theme ہے وہ زیادہ بہتر لگا آگے دیکھتے ہیں جس میں side کے اوپر جو ہے وہ side bar appear ہو تاں کہ ہمیں جو adds ہیں وہ easily جو ہیں وہ show ہونا start ہو جائے ہمارے blogger کے اندر ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ یہ والی جو theme اس کے اوپر آیا اور apply کے button پہ میں نے click کر دیا جیسے میں نے click کیا تو کہہ رہا ہے new theme applied successfully اس کے بعد دوبارہ سے ہم view blog کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی new theme apply ہو گئی ہے اور ابھی کچھ اس طرح کی یہ theme دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ apply ہوگی یہ دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں add جو ہیں وہ proper پر یہاں پہ appear ہو رہے ہیں اب یہاں تک تو ہوگے معاملات complete ہم نے دو add میں نے آپ کو لگانے سکھا دیئے ٹھیک ہے جی further واپس آپ add پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ اس کو میں close کر دیتا ہوں ایک اور add unit جو ہے وہ ہم نے add کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کو تھوڑا refresh کر لیتے ہیں واپس website پہ آئے یہاں پہ اگلا add unit جو میں add کرنے جا رہا ہوں وہ ہونے والا ہے جی social bar کا یہ بہت زبردست add ہے جی یہ آپ نے لازمی اپنی سائٹ کے اندر add کرنا ہے add کے button پہ میں نے click کر دیا ابھی social bar کا جو add ہے وہ ابھی ہمارے سامنے appear ہو جائے گا add جو ہے وہ ہمارے پاس pending آ رہا ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہی یہ appear ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ابھی ہم apply کر دیتے ہیں ابھی hopefully جی یہ جو ہے وہ approval اس کو مل گیا ہوگا دیکھیں یہ social bar جو ہے ہمارا active ہو گیا ہے اس کو ابھی ہم نے get code پہ click کرنا ہے جیسے get code کو click کرنے کے لئے تو وہ کہہ رہا ہے جی body کی tag جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جا آگے جی اس کو paste کر دیں copy code کر لیا اس کے بعد واپس آئے blogger میں bottom پہ آئے جناب themes پہ اور یہاں پہ اس button پہ click کیا تو edit html پہ میں نے click کیا تھوڑا سا میں نیچے آ رہا ہوں جی نیچے آتا گیا تو میں نے یہاں پہ کئی بھی click کیا control f کیا اور یہاں سے curly bracket backslash b o d y body اور انٹر کا button پہ کیا یہ دیکھیں backslash body کا tag مجھے مل گیا انٹر کر کے تھوڑی جگہ خالی کر لی تو وہ کہہ بلکل اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ code لا کے پیسٹ کرنا ہے تو میں نے یہ والا code لا کے یہاں پہ پیسٹ کیا save کے button پہ آپ نے جیسی click کریں گے تو آپ کا جو code ہے وہ successfully save ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے back چلے جانا ہے again جناب آپ دیکھتے ہیں کہ social bar جو ہے وہ apply ہوئی یا نہیں ہوئی view blog کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے ہی آپ click کریں گے تو ابھی ہمارے سامنے site open ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے دو add جو appear ہوگی یہ جو top پہ آپ add دیکھ جو ہے وہ آپ اپنے blogger کے اوپر apply کر سکتے ہیں جو آپ convenient لگے جو آپ کو لگے کہ یہ best ہے اس کے اوپر maximum add جو ہیں وہ میرے blogger کے اوپر show ہو سکتے ہیں تو میں ان میں سے جیسے یہ ایک ایک apply کر دیتا ہوں apply میں click کیا ایک again view کو دکھایا تھا اب سکرین پہ آپ کے سامنے appear ہو گیا تھا آپ واپس آئیں گے یہاں پہ layout میں آئیں گے اور یہاں پہ جو چیزیں آپ کو نہیں چاہیئے ان چیزوں کو آپ off کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ starting میں یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ get it لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ add پہ آیا again html پہ میں klik کیا اور یہاں پہ میں واپس آیا جناب اپنے ads tera پہ اور اس کو close کر دیا اور یہاں پہ میرے پاس horizontal banner جو سب سے پہلے میں بنایا تھا اس کو میں نے copy کر لیا copy کر نے کے بعد واپس جناب میں یہاں پہ گیا اور یہاں پہ جانے کے بعد اس جگہ پہ میں نے پیسٹ کیا پویسٹ کرنے کے بعد اوپر میں نے ہے آپ کی ویب سائیڈ کے اوپ اب جناب یہاں تک تو ہوگئے معاملات complete آپ نے complete جو ہے وہ ایڈ سیٹ اپ کر لیا ٹھیک پاپ انڈر کے ایڈ بھی اسی طرح ہوتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے مزے ایڈ ہوتا ہے وہ پاپ گزاریں دوبارہ سے شوک را دیا اور دیکھیں یہ پاپ انڈر بھی ایکٹیو ہو گیا اور یہ ایکٹیو ہے اور یہ اس جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے پہلے آپ پیسٹ کرنا ہے تو میں کوپی کوڈ کیا اس کے بعد واپس آیا یہاں پہ تھیم پہ آنے کے بعد اس بٹن پہ میں نے کلک کیا ایڈٹ ایڈٹ ایڈی آمل پہ میں گیا اور یہاں پہ جانے کے میری ایڈ میں اپنا ایک پوسٹ کی ہوئی ہے اس کو میں میں کاپی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کر لیا کاپی کاپی کرنے کے بعد جناب میں یہ فیس بک پہ آتا ہوں اور فیس بک پہ آنے کے بعد میں نے اپنے پیج پہ آیا اور پیج پہ آنے کے بعد اس کو اب آپ نے پرموٹ کرنا ہے اب آپ جیسی یہ لنک یہاں پہ لا کے رکھ کے پوسٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو پکچر ہے اس کے اندر میں نے لگائی ہوئی وہ پکچر جو ہے وہ فیس بک پہ اپیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ بڑی اٹریکٹیو ہے کوئی بھی بندہ جب آپ کی پیج پ جب اس کو آپ ڈیفرنٹ گروپ کے اندر شیئر کریں گے اس پوسٹ کو تو اس پوسٹ کو جیسی وہ دیکھے گا وہ اٹریکٹ ہوگا یوکے اور یو ایس کا بندہ تو میں نے اس کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ پچھلی ایک میں نے کمیونٹی پوسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یوکے اور یو ایس کی ترافک کیسے آپ لے کے آ سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ یہ اوپر تو یہ بیسٹ وی ہے اس نیش پہ کام کریں جتنے ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹرس ہیں ان کی نیوز جو ہے اس سے ریلیٹڈ بلا� بلاغ بنائیں اور جب بلاغ پوسٹ کمپلیٹ ہو جائے اپنی یہ سارا پروسس آپ کرنے اپنی سائٹ پہ آپ ایڈز اپلائی کرنے اس کے بعد آپ نے اس طرح پوسٹ جو ہے وہ فیس بک پیج پہ لاکے پوسٹ کرنے کے بعد ڈیفرنٹ فیس بک کے گروپ کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے تو جیسے ہی وہ فیس بک پہ اس طرح پکچر جو ہے اس کے سامنے جائے گی اور اس پہ وہ کلک کرے گا تو آپ کی جو مین سائٹ ہے جس کے اوپر ایڈز لگے ہوئے ہیں وہ اس کے سامنے او ہیں وہ اپیر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہم نے اس کے پر پوپ انڈر والا ایڈ لگایا ہے وہ مزی کی چیز یہ دیکھیں کسی بھی جگہ اگزیکٹلی آپ کرسر کو دیکھ سکتے ہیں میں نے پھر ایڈ کے اوپنی رکھا ہے کسی بھی جگہ رکھ کے میں سنگل ایک کلک کروں گا تو آٹومیٹکلی ریڈریکٹ ہو کے ایک ایڈ اوپن ہو جائے گا مطلب کوئی بھی ایکشن پر فارم کرے گا یوزر آپ کی سائٹ کو پر کلک کر دے گا تو پوپ انڈر ای� اس کو ایک ایڈ اس کے سامنے اس کو نیو ٹیپ پر اوپن کر دے گا یعنی کہ ایڈ رگر ہو جائے گا تو اس طرح بہت زیادہ ریونیو جو ہے وہ آپ اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ سے جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ فری ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ان رٹن میں ایک ہی چیز مانگتا ہوں لیکن پھر اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ ویوز آتے ہیں لائکس آتے ہیں کومنٹس بھی آتے ہیں لیکن چینل کو بہت سارے لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اور زبرزر سی ویڈیو کے ساتھ جلد مراکات ہوتی ہے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بان